بسم اللہ الرحمن الرحیم جے کے اسلام مسائل کے پیارے ساتھوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ کتاب الایمان پارٹ نمبر سترہ بیان کیا جائے گا عروض تباری کا تیسرا حصہ پہلا حصہ پارٹ نمبر چوتہ میں بیان کیا گیا رویت تھی میراج جسرا حصہ پارٹ نمبر پندرہ میں دکھایا گیا رویت تھی دنیا اور دوسرے حصے کی بارے میں موتظل اور خوارج کی جو دلائل تھی ان کی جوابات کی سلسلوں میں ایک اور پارٹ پارٹ نمبر سترہ بنایا گیا آج انشاءاللہ پارٹ نمبر سترہ اور رویت فیل آخرہ کے بارے میں بحث کی جائے گی حضرین کرام اس پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کی گھنٹے کو دپا دیتا کہ آپ کو بروقت معلوماتی ویڈیو اپنٹ ہونے پر نوٹیفیکیشن ملتے رہے ناظرین کرام رویت فیل آخرہ کے بارے میں موتظل اور خوارج کہتے ہیں کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رویت ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آخرت میں بھی دیکھنا ممکن نہیں ہے ڈلیل پیش کرتے ہیں لا تدرقون ابسار اس کا جواب ناظرین کرام پاٹ نمبر چودہ میں گزر چکا ہے اس آیت کا جواب البدہ احسانت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ مومنین کو آخرت میں بھی جنت میں بھی اپنے پروردگار کا دیدار ہوگا اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو ناظرین کرام اس کے بارے میں قرآن و احادیث سے بہت ساری دلائل ملتی ہے البرج میں مختصر سے صرف ایک ایک دلیل پیش کرتا ہوں ایک دلیل قرآن پاک سے اور ایک احادیث مبارکہ سے قرآن پاک کی ایک دلیل ہے وہ جو ہوئی یومائیز ناظیرہ الاربیہ ناظیرہ انہیں اس دن بہت سارے چہرے کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کو دیکھیں گے نیز حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انکم سطراؤنا ربکم کما تراؤنا الکمرہ لیلت البدر بلا شبہ تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جس طرح چودی رات چودویں چاند کو تم دیکھتے ہو چودویں رات کی تم جو چاند ہوتا ہے اس کو جس طرح سے ایک پوری دنیا کے لوگ ایک ساتھ میں دیکھتے ہیں بغیر کسی بھیڑ کے بغیر کسی دھکو کے بغیر کسی پریشانی کے تو اس طرح سے تم آخرت میں جنت میں اپنے پروردگار کا دیدار کرو گے اور اس کو دیکھو گے اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث صحیحہ ہیں جن سے جنت میں رویت کا ثبوت ملتا ہے